جیسری رام سبی بھگتو جیبالا جیمارات جیبا کسور سرکار بھگتو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دھن پرابتی کے کچھ اچوکو پائیوں کے بارے میں نمبر ایک پر آتا ہے گھر میں سودھ سونا اور کیسر کو ایک ساتھ رکھنے سے دھن کی لکسومی ماں لکسومی کی کرپیہ میں سبنی رہتی ہے نمبر دو پر آتا ہے سوا پانچ کلو آٹائیو سوا کلو گھڑ لے دونوں کے میزرن سے روٹیا بنا لے گروار کے دن سنکہ کال گائیں کو کھلائے تین گروار یا کاریہ کرنے سے دریتس مابت ہوتی ہے نمبر تین پر آتا ہے سکروار کو پیلے کپڑے میں پانچ کوڑی اور تھوڑی سی کے سرچاندی کے سکھے کے ساتھ باندھ کر تجوری یا دھن رکھنے کے اشتھان پر رکھ دے اس کے ساتھ تھوڑی حلدی کی گانٹھے بھی رکھ دے کچھ دنوں میں ہی اس کا اثر ہونے لگے گا بھگتو نمبر چار پر آتا ہے رویوار یا سوموار کے دن باجار سے تین جھاڑو خرید کر لائیں اگلے دن برمہ مورد میں صحیح نیم کاریوں سے ورتی ہو کر پویتر ہو جائے اس کے بعد اپنے گھر کے آس پاس کسی مندر میں ویتی نو جھاڑو رکھ آئے دیان رہے جھاڑو لے جاتے سمیں مندر میں رکھتے سمیں آپ کو کوئی نہ دیکھے یدی کسی نے آپ کو دیکھ لیا تو اس اپائے کا پرواؤ سماپت ہونا آرمب ہو جائے گا بھگتو نمبر پانچ پر آتا ہے ہر دن اپنی راسی انسار تلک لگائے یا تلک بھاگے کو ادھا کرتا ہے بھگتو نمبر چھے پر آتا ہے کالے کتے کو سنیبار کے دن سرسو کے تیل سے چپڑی ہوئی روٹی کھلائیں دنلاب میں آرہی بادہ دور ہوں گی بھگتو آسا کرتی ہوں کی ویڈیو پسند آئے تو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں بھگتو بتو درمی بھی چینل کو سبسکرائب جب Abi بھگتو تحتی وجہ